اس کہانی میں ایک سو تیلا پتہ اپنی بیٹی کی گفہ میں دن رات گھوڑا دوڑاتا ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایلسا اور اس کی موم مونی کو دیکھتے ہیں جو اپنے کچھ دوستوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی ایلسا اس گھر میں اپنی موم اور اسٹیپ فادر لیو کے ساتھ رہتی تھی لیو کافی گصے والا آدمی تھا جب وہ مارکیٹ سے باپس لوٹتا ہے تب سیکیورٹی کا گیٹ کھولنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے فون میں میہ مالوکا کی بیڈیوز دیکھ کر اپنا آزار ہلا رہا تھا اس کے بعد لیو سیکیورٹی کو گالی دے کر جب وہ گھر میں آ کر اپنی بائیف اور بیٹی کو بلاتا ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا باتروم کا دربازہ کھولنے پر اسے ایلسا دیکھتی ہے جو اپنی گفہ میں انگلی کر رہی تھی اگلے سین میں لیو اس سے کہتا ہے کہ رات کو مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی یہ بات تم اپنی مام کو بتا دینا کچھ دیر بعد مونی کے دو دوست اس کے گھر آتے ہیں لڑکے کا نام رونی اور لڑکی کا نام جیس ہوتا ہے ان دنوں ایک بیماری فیلی ہوئی تھی جس بجے سے مونی اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد ہی انہیں گھر میں آنے کو کہتی ہے مونی کو ڈر تھا کہ کہیں اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ اپنے فیملی کو بیمار نہ کر لے تب ہی اس کی ایک اور فرینڈ لیلی بھی وہاں آگئی سب ہی دوست ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور رات ہوتے ہی چائنا کا فیمز گیم کھیلنے لگتے ہیں یہ گیم چار لوگ مل کر کھیلتے ہیں دوسری طرف کچن میں ایل ساپنے گھر کے نوکر مونٹی کے ساتھ کھانا بنانے کی نئی نئی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اسی سمیں لیلی کا ڈرائیور جیس پر پانی پینی کے لیے آتا ہے پیاس کے ساتھ ساتھ اسے کافی بھونک بھی لگی تھی اس لیے وہ کھانا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے مونی اپنے دوست کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی اور اس کا فائدہ اٹھا کر ایل سا گھر کے باہر سٹا مارنے آ جاتی ہے یہاں جیس پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور جیس پر اس کا نمبر لے لیتا ہے پھر ایل سا بہاں سے چلی جاتی ہے اب کھانا کھانے کے بعد لیلی اپنے ڈرائیور جیس پر کے پاس پہنچ گئی تھی وہ اسے اپنے مالش کرنے کو کہتی ہے اپنی مالکین کی بات مان کر جیس پر گاڑی میں آ کر مالش کرنی شروع کر دیتا ہے مگر مالش کرتے کرتے وہ اپنے اوڑے پر تیل لگا کر لیلی کی گفہ میں ڈال دیتا ہے جس کے لیلی بھی خوب مجھے لیتی ہے وہ اچھی طرح سے اسے نچوڑ کر ایلسہ سے بات کرنے لگ گیا جیس پر سے بات کر کے ایلسہ نہانے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف لیو بھی گھر پر آ جاتا ہے پھر وہ ایلسہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا اندر آتے ہی وہ ایلسہ کے ساتھ جبجستی کرنے لگتا ہے اسے چاٹنے کے بعد لیو وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ایلسہ اپنا بدن ساپ کرتے کرتے رو رہی تھی کیونکہ وہ روج اس کے ساتھ جبجستی کرتا تھا دنیا کی نظر میں لیو ایلسہ کا ڈیڈ ہے لیکن اصل میں وہ نہائیتی گرہ ہوا انسان تھا اب ایلسہ اپنے نوکر مانٹی کے پاس جا کر سو جاتی ہے کیونکہ وہ مانٹی کے پاس کافی سیف محسوس کرتی تھی اگلی صبح جب لیو نین سے اٹھتا ہے تو اس کی نظر ایلسہ پر پڑتی ہے جو گھر کے باہر جیسپر سے باتیں کر رہی تھی وہ ایلسہ کو بلا کر اسے ڈاٹنے لگتا ہے اسے لگتا ہے ایلسہ جیسپر پر ڈورے ڈال رہی تھی جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا ایک دن مونی لیو سے پیسوں کا حساب مانگتی ہے لیکن لیو اسے بینہ کچھ بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل لیو کو جوہاں کھیلنے کی عادت تھی اسی وجہ سے وہ کج میں ڈوب رہا تھا اور اس کا گصہ وہ اپنی فیملی پر نکالتا تھا دوسری طرف ایلسہ اور جیسپر قریب آ رہے تھے رات کو موقع دیکھ کر جیسپر ایلسہ کے گالوں کو چاٹ لیتا ہے جوان جیسپر کو دیکھ ایلسہ بھی گرم ہو گئی تھی جس کے بعد وہ دونوں رات کی چاندی میں ایک دوسرے کو چاٹنے لگتے ہیں اور رونی اپنی کھڑکی سے سب دیکھ رہا تھا اب جیسپر اپنے ہتھیار کی گولی چلانے ہی والا تھا یہ تب ہی انہیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور آواز سن کر جیسپر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جیسپر اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے چپکے سے ایلسہ کے کمرے میں گھوساتا ہے جس کے بعد وہ دوا کر ایلسہ کی ٹھکائی کرتا ہے پلنک کی آواز لیو نے بھی سن لی تھی اور وہ ایلسہ کے کمرے کے باہر کان لگا اندر چل رہے دنگل کا اندازہ لگا لیتا ہے لیکن اس کے چھاپا مارنے سے پہلے ہی جیسپر اپنا کام کر کر وہاں سے بھاگ چکا تھا مگر اگلی صبح وہ ان دونوں کو ساتھ میں چائے کی جس کی لیتے پکڑ لیتا ہے اور جیسپر اسے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے جاتے ہی لیو ایلسہ کو ڈاٹنے لگا وہ کہتا ہے اگر تم نے جیسپر کو دینا بند نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مگر ایلسہ اس کی بات ماننے سے ساف ساف منع کر دیتی ہے تب ہی مونی وہاں جا کر اسے سمجھانے لگتی ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو بیسا ان کے بیچ کچھ نہیں ہے وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسے گالیاں دے کر چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد ایلسہ جیسپر کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی ایلسہ اس سے لیو کے برطاؤں کے لیے معافی مانگتی ہے ایلسہ بتاتی ہے وہ میرا ڈیڈ نہیں ہے میرے ڈیڈ تو دوسرے دیس میں رہتے ہیں جیسپر پوچھتا ہے تم اپنے ریال ڈیڈ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی تو اس پر ایلسہ اسے بتاتی ہے کہ میں جانا تو چاہتی ہوں مگر لیو مجھے کہیں جانے نہیں دیتا وہ اس سے پوچھتی ہے کیا یہاں سے بھاگنے میں تم میری مدد کروگے اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا اس کی نظر اپنی مالکن پر پڑتی ہے جو اس کے پاس ہی آ رہی تھی ایلسہ کو گاڑی میں ہی چھپا کر وہ لیلی کی باتیں سننے لگتا ہے لیلی کی کالی گفہ میں آگ لگی ہوئی تھی اس لیے وہ جیسپر کے پاس آئی تھی وہ جیسپر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کا ہتھیار چوسنے لگتی ہے یہ رنگا رنگ کاری کرم گاڑی میں چھپی ہوئی ایلسہ بھی دیکھ رہی تھی ایک دن مونی کی جگہ لیو اس کے دوستوں کے ساتھ گیم کھیلتا ہے کیونکہ مونی اس گیم میں کافی سارا پیسہ ہار چکی تھی باہر لیو گیم کی مزے لے رہا تھا جبکہ گھر کے اندر ایلسہ اپنی موم کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی سابی کو کھیلتے کھیلتے رات ہو گئی تھی اچانک لیلی اور لیو میں کسی بات کو لے کر بحث شروع ہو گئی لیلی اس سے کہنے لگی میں تمہاری طرح کچدار نہیں ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہیں ادھار دے سکتی ہوں تو لیو کہتا ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن تم اپنے اس ٹیبر کو سنبھال کر رکھو ورنہ اس کے لئے اچھا نہیں ہوگا یہ سن کر لیلی وہاں سے اٹھ کر سگریٹ پینے چلی جاتی ہے اور لیو بھی وہاں سے چلا جاتا ہے سگریٹ پی کر لیلی اپنی گاڑی میں سے اپنی گن نکال کر باپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی دوسری طرف لیو بھی اپنی علماری سے گن نکال کر اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے اور باپس گیم کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اب دونوں کے بیچ میں پھر سے پہس ہونے لگی لیلی اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتے ہو مجھے سب پتا ہے یہ سن کر لیو کا ماتھا گھوم گیا اور وہ اپنی گن نکال لیتا ہے مگر اس سے پہلے لیلی ہی اس پر گولی چلا دیتی ہے لیلی کی چلائی گولی سے لیو کا صرف کان جکمی ہوا تھا لیو کو جکمی کر لیلی جلدی جلدی جیسپر کی اور بھاگتی ہے لیکن لیو غصے میں آ کر لیلی کو مار دیتا ہے لیکن ایلسا اس کے انڈوں پر بار کر کر بہاں سے بھاگ جاتی ہے اس سے پہلے کی وہ اس سے دوبارہ پکڑ پاتا تب ہی مانٹی بہاں جا کر لیو کو مار دیتا ہے لیو کا بھائیانک روپ دیکھ کر ایلسا بہت در گئی تھی وہ اپنا سر پکڑ کر جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں